بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آؤٹ و کلیو پھلیں گے na men pues کیسینگ خریص کو آؤ تو کوئی ا тест لکھیں گے یہ کو اپنا آؤٹ و اپ ہے اس کے ذریعے آ 말�ی suggestions کرنا سکھائیں گے باقی اگر کوئی نیا بندہ ہے جس نے اب یہ ایک آن نہیں کھولا ہے اس کے لئے ہم جو دوسرے ایپس ہیں ان کے ذریعے ٹریڈنگ کر کے دیکھائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو یہ ایپ کھلے گا تو اس میں اپنا جو لاغن پاسورڈ ہیں وہ دے دیں گے تو یہ مین ٹرمینل کھلے گا ہمارے سامنے دوستو یہ مین ٹرمینل ہے جس میں ہمیں سارے سٹاک نظر آ رہے ہیں ساری کبنیوں کے جتنی سٹاک سے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس میں کیسی ہنڈرٹ کیسی تھرٹی کیمائی تھرٹی سارے اس میں ہیں تو یہ کیسی ہنڈرٹ کیسی تھرٹی کیمائی ان کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں ایک الائیدہ ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہو اور کیا کیا ہے تو دوستو ہم اس میں سرچ میں آئیں گے سرچ کر کے ہم جو بھی ہمارے سٹاک ہیں جو پورٹفولیو ہم بنا رہے ہیں وہ سٹاک ہم ایٹ کریں گے اپنے مین ٹرمینل پہ اس کو سیلٹ کریں گے وہ ہم سیکٹر وائز بھی کر سکتے ہیں اور سیمبل کے تھوڑ کر سکتے ہیں اور ہمارا جو ریگولر سٹاک ہیں ریگولر بائن سیلنگ اس کو ہم ادھر سے سیلٹ کریں گے تو آئیں دوستو آپ کو ایک بائن کر کے لائف دکھاتے ہیں کہ کس طرح بائن ہوتی ہے تو ہم اپنے مین ٹرمینل پہ آتے ہیں تو یہاں پر ہم میپل لیف کے میپل لیف سیمنٹ فیکٹری کا ایک شیئرز ہیں ان کو بائی کرتے ہیں پانچ سو ان کی کوانٹیٹی تو وہ ہم اس کی بائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم میپل ٹرمینل پہ آگئے ہیں ادھر سے ہم میپل لیف کو سیلٹ کریں گے تو اس کو سیلٹ کریں گے تو ہمارا آگے یہ ٹرمینل یہ کھلے گا تو اس میں ہم پانچ سو شیئرز کے آرڈر لگائیں گے اور جو کرنٹ ریٹ اس کا چل رہا ہے وہ تئیس اشارہ گیارہ ہیں اور اس میں ہماری گیارہ ہزار والیوم کے ایک باہر کھڑا ہے تئیس اشارہ گیارہ پہ اور ایک تئیس اشارہ تیرہ پہ پانچ سو کے والیوم کا ایک سیلر بھی کھڑا ہے ادھر وہ آن لائن ابھی وہ سیل کے لیے ریڈی ہیں لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم پانچ سو جو آرڈر ڈال رہے ہیں اس کا ریٹ ہم اپنی مرضی سے کم بھی دے سکتے ہیں زیادہ بھی دے سکتے ہیں اب اسے یہ کرنٹ کم بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر کم دیں گے تو اس ٹائم وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گا جب اس وہ ریٹ کو پہنچ جائے گا یعنی اگر بیس روپی بھی ہم دیں گے تو اس ٹائم پہ وہ بائی ہو جائے گا جب وہ ریٹ بیس تک آ جائے گا اگر کرنٹ ریٹ پہ دیں گے تو اسی ٹائم وہ بائی ہو جائے گا تو اس کے نیچے یہ جو بائی کا بٹن اس کو سیلٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارا یہ آرڈر ہمارا پروسس ہو جائے گا اور یہ مارکیٹ میں یہ آرڈر ہمارا آ جائے گا مارکیٹ میں کہ جب یہ ہمارا ریٹ میٹ کرے گا تو جو ہماری بائی ریٹ میٹ کرے گا تو یہ ہمارا آرڈر بن کے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ میپل لیف کا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ تیس اشارہ گیارہ پر پانچ سو شیئر کا گیارہ ہزار پانچ سو پچپن روپے بنتے ہیں اور یہ ہمارا آرڈر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آئیے دوستو اس اسی سٹاک کو میپل لیف کے سٹاک کو ہم سیل کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو سیل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ہم اپنے مین ٹرمیلر پر آگئے ہیں مین ٹرمیلر پر آگئے ہم اپنا جو میپل لیف کا جو ہے اسٹاک اس کو سرچ کر لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے میپل لیف کا ہے جو ابھی تیس اشارہ چوبیس پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو اس کو ہم سیلٹ کریں گے تو یہاں سے جب ہم اس کو سیلٹ کریں گے تو ہمارے پاس آگے ایک نئے ٹرمیلر پر یہ چلا جائے گا ایک نئے پیج اس پر کھلے گا اس پر جا کے ہم نے اس کا ڈیٹا ڈالنا ہے تو ابھی جو میپل لیف کا جو ریٹ چل رہا ہے کرنٹلی آپ کو دکھائے دے رہا ہے جو تیس اشارہ چوبیس پر ابھی یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس پر تو یہ آگے یہ ٹرمیلر پر آیا جائے گا اس کو جب کلک کریں گے تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیڈ والیوم ہے وہ پندرہ سو اور بیڈ ویلیو جو ہیں وہ تیس اشارہ تیس ہے یعنی کہ ہمارے پانچ سو ایسے کسٹمرز ہیں جو ابھی یہ لینا چاہ رہے ہیں بیڈ لگائے انہوں نے یہ خریدار ہے اور یہ جو دوسرا یہ افر میں لگائے ہوئے یہ تیس اشارہ چوبیس پر چودہ ہزار والیوم کے لگائے ہوئے ہیں تو نیچے آگے تو یہ ہمارے پاس خریداروں کی ڈیٹیل ہے اور سیل کرنے والوں کی ڈیٹیل ہے تو اور جب ہم اس پہ آئیں گے تو ہم ٹریڈ میں سیل ڈالیں گے نیچے اور آرڈر ٹائپ میں جو ہمارا لیمٹ ہے وہی لیمٹ ہے ہے اس کا اس کے اسی کے تو کریں گے ہم اور ہمارا والیوم پانچ سو اور پرائس ہم آپس میں ڈالیں گے اپنی مرضی کے پرائس میں ڈال سکتے ہیں ابھی ہم اس کو چوبیس پہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا چوبیس پہ تو جو یہ نیچے لگے لکھا ہوا ہے چوبیس اشارے چالیس یہ ایک رینج دیا ہوئے کہ اس رینج پہ ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں چوبیس اشارے چالیس اگر چوبیس اشارے پچاس دیں گے تو یہ سیل نہیں ہوگا کیونکہ رینج کے اندر یہ ہم نے سیل کرنا ہے لیکن چوبیس دے سکتے ہیں تیس دے سکتے ہیں چوبیس اشارے مکسموم دے سکتے ہیں تو یہ جب دیں گے اور اس کو ہم بائی پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا آرڈر بن جائے گا اور آرڈر بن کے یہ ہمارا مارکٹ میں چلا جائے گا تو جیسے ہی جو ریٹ ہم نے دیا ہے تو وہ ریٹ جب میٹ کرے گا تو یہ ہمارا آہ یہ سیل آؤٹ تو دوستو یہ جو آہ 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 لگایا ہم strum اکٹیویٹی لوگ میں چیک کر سکتے ہیں یہ میں پہ LEGu کا میں سامنے آ رہا ہے کہ ہماری آج یہ کٹیویٹی ہوئی ہے اور یہ ٹائم ہے یہ ڈیٹ ہے کہ اس ٹائم کو یہ ہوئے ہے دیکھا رہا ہے اس کے بعد ہم جا کے آؤٹسٹینڈنگ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہ LEGu کا یہ آرڈر بنا ہوا ہے جب ہمارا جب بھی سیل آڈر لگے گا یا پرچیز آڈر لگے گا تو وہ ایکٹیویٹی میں پہلے چلے جائے گا اس سے پھر آٹسٹیننگ میں جائے گا جب وہ ایکزیکیوٹ ہو جائے گا تو پھر ہمارے وہ ٹریڈ لاغ میں آ جائے گا جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ابھی ٹریڈ لاغ میں زیرو دیکھائی دے رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ سیل بنا نہیں ہے جب وہ ریٹ مل جائے گا اس کو جو ریٹ ہم نے دیا تو وہ اس پہ آکے یہ ہمارا سیل آٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا آج ہمارے بائنگ اور سیلنگ کا طریقہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو مزید دوسرے ایپس کے ذریعے بائن اور سیل کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیں گے تو بڑی مہربانی پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی